بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الہی جو حاضر بیٹھن گناہ ماف فرما بانیاند پر خلوص احتمام لنگر نیاز سی و محنت منظور و مقبول فرما مرحومین دے درجات مزید بلند فرما بالخصوص بھئی جاور عباس پیر الامدار شاہ صاحب دیگر حاضرین دے مرحومین دے درجات مزید بلند فرما عذابِ قبرو برزخو میشر تو محفوظ فرما منزلِ پولِ سرات آسان فرما جامِ کوسر بدستِ مولا حلینا السہرہ فرما حاضرین دے گھرن تے اپنی آرام تندہ نزول فرما حاضرین اچھ کوئی پریشانے تو پریشانے دور فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولادِ نرینہ آتا فرما کوئی بے روزگار ہے تو برسرِ روزگار فرما امامِ زمن حادیِ برحق حقدارِ صلفکار حسوارِ مرتجزدِ ظہورِ اچتاجِ الفر آخری آدمی تک تمام دوئیں دی قبولیت وستِ باجمات سالوات پر نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری هسینیت جزیدیت عزیدیت محمد و آلِ محمد دِ دشمن تِ لانت محمد و آلِ محمد دِ دشمن تِ لانت محمد و آلِ محمد دی عزتِ سلوات گزارش بانی دی حیثیت بابا میرے بعد ملک دے عظیم دا ممبر تے تشریف رکھ دی جو کسے تعرف دے مہداج نہیں ہیں طول توال دا وقت نہیں خطبے علی وقت دی چھیک سطر فضیلت دی ہکہ دے ہکہ سطر مصیبت دی اتنی گزارش کرے سے دور دا مسافران احلی اکبر دے زی عزت باب دے سانگے تیرا مہمانا آخری آدمی تک جتنی دیر میں پڑھا نگاہ میں دے رکھیں او جبارو سطار خالق او جبارو سطار خالق کہیں تو مشورہ نہیں گھندا اندھی وجہاں مشورہ ہر کوئی گھندا ہے لگ دا لائیاں توں تے اولم جلد والم جلد دے بولیں 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 تھوڑا دیاں بولیں کہیں تو مشورہ نہیں گھندا کو دیر لگی ہے مشورہ ہر کوئی گھندا لگ دا لائیاں توں اولم جلد والم جلد دے کہیں دا پتر نہیں کوئی اندھا پتر نہیں اس اپنی مرضی مطابق ہک لکھ چوی ہزار نبی بنا کے بھیجے ہک لکھ چوی ہزار نبی ترہ سو تیرہ رسول بنا کے بھیجے ترہ سو تیرہ رسول چو چار کو کتاب آتا کی تیس جڑی آخری کتاب ہے اس دنہ قرآن ہے جڑ آخری نبی ہے اس دنہ مصطفیٰ ہے تُسا ریاستہ لیو میں میں سلوات پڑھاونا تیرج سکھے تیکو جا دوسری تُسا شاباش آکھیے وا وا آکھیوے سبحان اللہ آکھیے زندگی دراز ہووی تُسا آکھے سارے چو کہنے یا خوات پڑ میں آپ کو آپ پیاد ہاں عمران حدر جملہ وط پڑھ اس لم یلد ولم یولد اللہ نے ہک لک چوی ہزار نبی بنا کے بھیجے ترہ سو تیرہ رسول بنا کے بھیجے چار کو کتاب آتا کی تیس جڑی آخری کتاب ہے اس دنہ قرآن ہے جڑ آخری نبی ہے اس دنہ مصطفیٰ ہے ہون جا گئے آدم اب البشر بھی ہے آدم شوہرِ حوا بھی ہے آدم جد الانبیاء بھی ہے آدم خلیفت اللہ بھی ہے اس آدم تلائے کے تلوِ حشر دنی تک ہر شایدہ تذکرہ قرآن اچھ کیتا ہے یہ تھا ہر خوش کو تردہ تذکرہ کیتا ہے اتھاں اپنے نبی اندہ تذکرہ کیتا ہے کہیں کو خلیل اللہ آکھے کہیں کو نجیح اللہ آکھے کہیں کو قلیم اللہ آکھے کہیں کو روح اللہ آکھے کہیں کو خلیل اللہ آکھے کہیں کو زویح اللہ آکھے جتاں ساراں دا تذکرہ کیتا ہے تو تاں اپنے محبوب دا تذکرہ کیتا ہے اندے بارے ڈھیر گالی کیتا ہے اس نے ہک جاتے آکھے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَاجُوْ جُوْحَا جے تک میں ناکھا میں دا مصطفیٰ نہیں بولیندہ جے اندے بارے اللہ کتابی جا آخریتیں نہیں بولیندہ اسے مسجد نوی جبایا کیا کہیں مہدے تو مہدی تک مہدی تو مہدے تک ازا سارے محمد آئے سارے قول و فیلج کوئی فرق نہیں کوئی حرج نہیں چلنا سنو آن دے نارا بشک میرے تو بادہ لندے وارج مرائے چاہا ازا سارے محمد آئے سارے قول و فیلج کوئی عملج ابا امامج خونج حسب نصبج ہاناہج کوئی فرقی نہیں اے اپنا عقیدہ کھڑا رسائنا سارے عقید مطابق محمد تو میدی تک میدی تو محمد تک سارے حقہ شہین حاضر ناظرین باکہ جس مذہب و ملت بس ذہن چی گل آگی جس مذہب و ملت و فقہ و مسلک دنا شیعہ جعفریہ ہے حارون رشید جابر حکمران ہا حارون رشید ہن زین حاضر رکھیں جڑے سامنے بٹھے ہو جابر حکمران ہا اعلان کرایا ہویا ہے اس کا انوستج کوئی سید ہوئے بھائی جی یا کوئی شیعہ ہوئے میں کوئی تلا دے ہو میں ماراں یا چھوڑ دے ہو میں دے میزاج دی باتے تو ہاں کوئی نام دے سا اے دا اوکھ داور ہی بندے اپنے شیعہ ہو مندہ یا سید ہو مندہ نان نان چاہندے اے دے اوکھ داوری چی ولایت علی دا پرچار ہوئے اس پاسے اللہ بلائے تھوڑا جی بابا اے دے اوکھ داوری چی مقادتم اے دے اوکھ داوری چی ولایت علی دا پرچار ہوئے جمعہ لڑی تقریر بیٹھا کریں دا شیعہ تاور علی دے خلاف پابندی تلائی ہوئی ہے اس پاسے نالک بندہ کھڑے ہوں بازو حلا کیا کہ تو تو اعلان کی تی بیٹھے ہیں جو کوئی شیعہ ہوئے تو میں کودھا سائے اتنے شہر دے پچھلے پاسو چورستے چار رہا ان بیک سہڑتے ایک بندہ روز ہی تھا ہی کھڑ کے مدینہ علی سیدہ دی تریف کریں دا بھلا ہے توڑا جی آخری آدمی تک ذہن حاضر رکھیں جہرال آباز دے اس کے نام بغدادیچ اس کے نام بغدادیچ تریف کریں وہیں ساری گناویس کہنا آئیس وہاں کہے آندھا جو پیئے تو پوچھ گنے بولا ہے تھوڑا جی آندھا جو پیئے تو آپ چا پوچھ پکڑ کے سامنے گھنے پٹکا بدھویا پرانے جائے کپڑے میند مزدوری دی دھوڑ لباست اس کے کیا نہ آئی اس کے علی بن سالے اس کے میں سننے تو مدینہ علی سیدہ دی تریف کریں دا اس کے جی ہاں ہنڈ ایک سا اس بھائی تو لائے کہ اوہ آخری آدمی تک کتنے بندے نوکر دی گل دے نال پہ چل دیں تے دعای شامل اسے جملے تیرے اگزامے تیرے مزاد جاننا وہاں کہ میں سننے تو مدینہ علی سیدہ دی تریف کریں دے اس کے جی ہاں اس کے کیوں اس کے پیارے جو لگ دیں ہاتھ اچھا میں بسم لگ اسا کہے کیوں میں مقاری تو میرے واجب القدر بزرگین تشریف رکھ دیں اسا کہے کیوں اسا کہے پیارے جو لگ دیں اسا کہے نا تو بغداد ہونڈ ایک ساں کتنے بندے جاک دیں نمجمیچ اسا کہے بغداد ہی تریف کریں مدینہ علی سیدہ دی اگر برداشت نہیں دین دی تو شکیت دازمہ شکیت کرے اسا کہے گل سونڈ دشمن ہو کے گل چنگی کیتیس تو دوست ہو کے سرحالہ میں تدرے میداج دیباتے وہاں کہے گل سونڈ علی بن سالے انہیں تے میری دشمنی اپنی جہاتے شکیت تو ہوں گھر دیکھو نہیں دشمنی اپنی جہاتے ہیں شکیت کونی اسا کہے تو کیسی تریف کریں کس کی سمدھی تریف کریں اسا کہے جیو جی مجمع جیو جیو موقع وہ جی تریف کوئی قصیدہ سنے کوئی ربائی سنے کوئی شہر و شہری سنے کوئی نصر سنے کوئی بند سنے نال وزیر بیٹھا دھیر ساریہ گل نہیں کٹ کٹ کے جلدی کھڑا کریں نال وزیر بیٹھا ایک کن نال مولا کیا کسی کوہا کوئی موجزہ تری نال تھیے وہاں کہے جو تھیا ہو بیستا وہاں کہے وقت سن سن وہاں کہے کوئی ہو جی یہ موجزہ ہے جیڑا بندہ بلے سی نوکر مسلح تے دعا کرے سی بریق جیہاں اشارہ شالہ سمجھا گھنا وہاں کہے علی بن سالے کو ایسا موجزہ ہے جیڑا تری نال تھیا ہوئے وہاں کہے کوئی ہک کائی کائی وہاں کہے کوئی ہک سنا ختم یہاں ہی میرا دباچہ اس وقت گل شروع پہی تھی وہاں کہے میں کشتی بنائی ہے سمنداری ٹھے لیم لے رہاں دا تلاتم تیز تھی کشتی پھالے پھالے تھائی ہک پھٹا بچ گیا ہک پھٹے دے اتے ہک میں بچ گیا پھٹے کو پکڑ لے ہم ترائے دی ترائے رات تھی ہک پھٹے دے میں سمنداری چھ رہی ہاں چوتھے دی تلاتم تیز تھی میں کنارے ونج لگا سامنے ریٹھم گھنہ جیہاں رکھتا ہی اچھی جیہاں دی چھاں ہے تلے ونج کے لیٹ گیاں جاگ دے پھائیو ہاں کہ تلے لیٹ گیاں پنچ منٹہ دے پاس دو سونے گھوڑے لڑ دے لڑ دے سامنے بڑی حسین و جمیل کادو کامت میں سوچا ہے کشتی بھج گئیے چلو گھوڑے پکڑ لگاں میں اٹھاں وہ غیب ہو گئی ہاں دے وقت سامنے پہ ہم آیا کہ اوہو کشتی بھی ترپٹی گئی ہے گھوڑے بھی مل گئے دو پرندے سونے سونے لڑ دے لڑ دے ہم سامنے ہیں چنجا ہونانے سورخ اے جڑے پر ہیں اے سالیٹی کلر دے باقی سارے سیاہ آکا نجم علحسن قرار بھی ہمیں لکھے گھر کتاب پہ یو بھی پڑھیں چاہو وہاں کہ میں اٹھاں انہ پر کھولن میں تکھا تھیاں وہ تکھے تھے اوہوڑے میں دوڑ پیاں لیکن رفتار نہ دی یہ کم آئی جو میرے ذہن ہی چاہیے میں پکڑ لے ساں آدھا ہی غار دے موہ تیوانج کے ہی کئی ہی لگا گئے بیاں ہی لگا گئے میں رک گیاں افسوس کی تو اوہو کشتی بھیج گئی بھوڑے چلے گئے پرندے بھی مل گئے ہون دیکھ ساں کتنے بندے جاگ دیں آدھے پانچ منٹ میں کنائیں گزرے جہ غاری چوہ آبازہ یہ علی بن سالے اندر لگا بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم ختم علی بن سالے اندر لگا آدھے میں ذہن ہی سوچا ہے پہاڑے کوئی مرنہ نہیں جانا تھا میں سمندر چھوڑی رٹھا کہیں نہیں میں کہیں کوئی نہیں رٹھا آدھے دردہ دردہ میں غاری چھوڑی دردہ دردہ غاری چھوڑی سفہ دریش جوانے بڑا حسین و جمیل چہرہ ایسا چہرہ میں زندگی چھوڑی رٹھا تصویحتیں سبو ہن قدوس ہن دی تصویح بیٹھے پڑھ دیں آدھے میں انہاں دے چہرے دے نور توں محسوس کیتے بینہ دے قدمت ہاتھ لاما آدھے میں قدمت ہاتھ ہاتھ پکڑے نے بائیں کھولیا نے میں کوہان لالایا نے اے رکھ سارا چمانے اے پیشانی تے بہت سا دیکھنا کوئی اشارہ کی تنے سامنے بائے میں بائے رہی ہیں مسکرہ کے فرمیندن علی بن سالے ترہ دین تے ترہ راتی پانی چھوڑی ہیں بولو یار اللہ واسطہ کرو کوئی تالہ واسطہ کی تا کرو ترہ دین تے ترہ راتی پانی چھوڑی ہیں مقائی کھڑا آدھے میں اپنے آپ کو آکھے میں سوچ دسہ کہیں کو نہیں میں کو کائن دکھا نہیں مائے کے کنی دکھا ہی کو کینے لے سای матہ پڑی آپ کو آکھے 75 کوئی ولی ہوسی بہتا跟ھدھے میں جائے جائے بہتا دیکھ کے آدم گھوڑے مل گئے گا 맞는izada گھوڑے مل گئے مائے کے جائے دیکھ کے فرمین دن پرندی لگے گئے مائے کے جیہ بکھ لگی یہا کھانا کھواما مائے کے جیہ دیکھ کے فرمین دن تیری پسندہ یا اپنی پسندہ علی بن سالے جوانی نصیب ہوئی علی بن سالے آدھے میں سوچے جنہ دا ہوش سنبھال ہے اپنی مرضی دا تا کھان دے ودے ہیں میں کہا جی تو آدھی مرضی دا ہون جڑا بندہ نبولے سی ہانڈ اکسی بدول گواہ ہے ہانڈ اکسی میں کہا جی تو آدھی مرضی دا اچھا کر کے ہتھ جو تلے کیتنے ہتھ بھی تلے آئے نال کھانے آلہ تاشت برابر آئے میں بسم اللہ کرا میری امید تو زیادہ رمال ہٹائیم ادائشی خوشبو میں زندگی چنی سوں گے میں سیر ہو کے کھانا کھا دے ختم آخر جملہ ختم میں سیر ہو کے بھائی جی کھانا ملک زب کھا دے سیر ہو کے مطلب تہاڈی ساری زبان اچھا دے راج کے میں راج کے کھانا کھا دے برتن ہک سیڑتے رکھے میں رو دیکھ کے فرمائنے ان علی بن صالح گھار وینے ماہ کہت جی ہاں گھار جو ہے وین دا ہاں لیکن میں پتہ کو نہیں میرا گھار اڈے ہے اڈے ہے اڈے ہے چیتر آلگی ہے سمندر چران دی وجہ تو مسکرہ کے فرمائے علی بن صالح میں ترے گھار دا پتہ نہیں پوچھا ہاں میں پوچھا گھار وینے ماہ کہت جیہ وین دیکھ کے فرمائنے ان علی بن صالح کے داں گھوڑے دی سواری کیتی ہے آخری جملے میں نے فضائل دا جگ جملے آخری آدمی تک دور دا مسافران لواست سار چاہویں میں نے علی پاس سے دیکھیں حق زمجیں دعا ضرور کریں علی بن صالح کہنا گھوڑے تے چڑھیں خچر دی سواری کیتی ہے کہنا اٹھتے ہی چڑھیں اس دور دیاں سواری ہی ہیں اٹھ گھوڑا خچر اٹھتے چڑھا گھوڑے دی سواری کیتی ہے خچر ہی استعمال کیتی ہے پنجمنٹ روک کے فرمائنے علی بن صالح کہنا بدلتے آیا گیاں جاگیں 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 جوانی نصیب ہوئی ہاتھ چاگے حیدری میں بسم اللہ کراں بس میرے حصے دی نوکری بہترین ہو گئی امید تو زیادہ ہو گئی بدلتے آیا گیاں میں آگے جی نہیں صرف ویک کیا ہنم میں اتنا پاور فل نہیں ہاں میری اتنی ایسیتی نہیں جو میں بدلتے سواری کرنا فرمائنے علی بن صالح میں بدلتے بھیجاں گھر وینے میں آیا کہ جی بدل میں کو پوچھا ہاں یہ فرمائنے میں جو آگ سا کیلے نہ پوچھا ہاں بازو پکڑانے ختم گھر دے دروازے تو باہر آئے ہیں ٹکڑے کسڑانے کڑے پیا وینے وہاں کہ بسرے وانج بے بدلتے ٹکڑے کسڑے کڑے پیا وینے وہاں کہ شام وانج بے کسڑانے کڑے پیا وینے کڑے پیا وینے وہاں کہ جی دے بھیجو چاہ خرمائنے اچھا جھکا تھی یہ میری سواری مقادت میں میری سواری کو چاہ تالکان وانج کلہا تالکان اندھے مین گیڑ تے لہاں پہلا قدم چاہوے تے گھاری داخل ہو ہنجے وانج علی بن صالح بدل چبائے آتے جانے میں بدل چبائے کہ یہاں میں دے سین ہی چاہی اندھے کل تارف آفتہ پوچھا مائے آتبان کیا کہے مظہوظ نہ کرائے گزری ہوں یا گالی جاد ریوائیاں اتنی خدمت کی تھی کھانا کھاوایا گزری ہوں یا گالی جاد ریوائیاں بدلتے کھا روپے بجینے کم از کم دسو تو سین ہی چھوڑا نا کے مذکرہ کہ فرمائنے گھابرنئی ترہ ستمہ امام موسیٰ قازمہ ترہ محمل مل گئے بشیر مہاری مل گیا لوٹکار بلا دی بھائی جی مل گئی جڑے بچ گئے ہیں سوار ہوئے بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے دادا استاد موظم مولی غلام باس نوتکینو فرمائنے انہیں مہاری مہار چھکیتے اٹھے اٹھے اس علا کے علا جڑا کربلا تو شام تک رہت رہند آیا امام محمل دو دیکھ کیا کہ سمہ کیڑے راہ نال جل بی بیا دیئے بیٹا اسے اسے راہ نال جل جڑے نال آئے ہا سے اس علا کے علا دا مہینے تے انہی دیاں بات دے بھائی جی تھے ہوئے ہاتھ آزاد کم دے کم دے بن کیا کہ سمہ تو سمہ محافظہ امامہ تو محسوس نہ کرائے اس اس راہ نال جو آدھے پہے ہو اسے لئے ساں قیدیہ سے ساں دے اٹھا دی مہار ظالمان دے ہاتھ تھی جھائی سانگا انہان دے ہاتھ تھی جھائی کہیں شیر دے وچو گزارنے کینا آبادی دے پرن گزارنے ہونو وہ راہ چونکہ انہین بیبیر ٹھیکھ اٹھا تو جانتا نہیں اس راہ دے ہر مرatique مہدہ کوئی نہ کوئی رشتا ہے میں بسم اللہ للغ Iv temper میں دے دی ویسہں کہیں کبرہ گھڑایاین یا کوئی نہ بہ بھائی میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں دے دی ویسہں کہیں کبرہ گھڑایاین یا کوئی نہ اس علیہ کیا دا ٹو اور پاہ بازور ازائر پڑھ دے شام تلو منزلہ دور آئے ایک زمین دار ہے بھائی جی کھیتی دی بننے تے کھڑے بیل چے دی ٹیک لگا کھڑے پانی لائی کھڑے ترائے معاملہ تے جوانی نصیب ہوئی دید پائیس پٹ کے دے پیچ کھل کے گالی چاپن اسمان دے موں کر کے توحید نالگل کیتس روکیا دے کھڑے مالک بے نیاز جو ہیں ہر کوئی وطن تے والا وینے دے کنا میں سنسا عباس دی مرشہ زادی وال گئی ہے تیرے بچڑے جیوان جوانی نصیب ہوئی جیڑا ہائے کرنے شاہدہ تیرے گھر نوکر ہم ہوا نہ لگے تیرہ میں سنسا عباس دی مرشہ زادی وال گئی ہے اس علاقے اللہ اندہ وین اندہ وین پہلے معاملچ محافظہ امامت سنائیں معاملچ تڑپی سجاد باکر کو سیرے پا میں ہی تھا ہی پنج منٹ معامل روک آدھے میں سفر لنبے بھی بھی یہ جان دیاں لنبے پر پہلی منزل تے میں بھیرا آدھا پہلا محکانی پیا مل دائی میں بسم اللہ کرام میرے پوتر معامل کھڑا بہن جو جڑا سامنے زمین دار کھڑے میرے معامل کو لگھنہ سوڑا رو نائیں سوڑا رو نائیں جڑا مہینے تے انہی دی رکو دی حالتی چھٹو رہے اج پہلی دفع دویں ہاتھ کمر تے رکھ کے سدھا ٹو رہے زمین دار تو پنج کتم پچھوں آ کھڑے دھی میں جائیں لے جینا اللہ کھسا سلامو علیکہ یا عبدِ خدا اللہ دا بندہ میدہ سلام ہوئی زمین دار پچھاں دے کیا کہے میدہ سلام ہوئی زمین دار حیران ہو کے لٹھے سجاد پریشان ہو کے لٹھے مولا پریشان ہی وستہائی کیویں آ کھاں امہ دے معامل دو جول جوانی نصیب ہوئی زمین دار حیران ہی وستہائی زمین دار پہلہ بندہ ریٹھے جڑا شکل تو ٹھیک لگ دائے پر اکھی جو رات کھڑا رون دائے میں بس میں لکھ رہا کوئی دیر لگی یہ جوانی نصیب ہوئی زمین دار بیلچہ سٹ گھتا ہے ہاتھ بان گیا کس مسافر نراز نتھیویں اے عرب دے سہرہ آئی جو اکثر گرم ہوا چل دیئے جڑی مسافر دی آنکھییں تیسر انداز ہون دی ہے مسافر اے عرب دے سہرہ دی گرم ہوا دی وجھتوں تیری آنکھییں زخمی ہیں جاگ دا پہن تا تیرے نوکر لفظ پہ آدھے خبات زمین دار دے مونڈے ترکس سجا تھا اپنے ہاں ترکیا دے نہیں زمین دار اکھی ٹھیک انہاں زخمی ہیں تیرے بچڑے جی میں ان کو دیر لگی یہ میں بسم اللہ کراں میں لکھ دفا کھا میں بسم اللہ کراں میں والچہ دھین دے برکی ہونی میں بسم اللہ اکھی ٹھیک انہاں زخمی ہیں میں دور دا مسافران اے سامنے اللہ ترائے محمل میڈن پہلے محمل اچھ میڈی امہ سوا آرے جیڑے لیدی بننے تے کھڑ کے گل کی دی تک سڑین دی پہیے ادب دی چھانت لگل کرے ساں غور نال سنے جناکس امہ سوا آرے تک سڑین دی پتہ نہیں کہے دے عزت دار گھر دا فردہ یار ادھے مسافر جیہے اے دا دور بہے کے محمل اچھ میڈی گل سنیے لگ دے کا عزت اللہ گھر دی بھی بھیے ایمی نہ گھنجل اے پٹکا دےنا میری آنکھیں دے پٹی بان میری ہاتھ چنات ماں دے مامالکول گھنجل چاگ دا پہنٹرہ نوکر لفظ بیاد ہے اس لئے کہ اللہ اپنے پٹکے نال آنکھیں بدھائیں ہاتھ دیتے سجاد دے ہاتھ اٹھ دے تلیا کھڑے میں نہ سنن دا رانے تا سارچا میں اٹھ اچا ہائی اٹھے کچاوا ہائی اٹھے پردہ ہائی پردے دے اندر عزت ماب مستور ہائی اپنے آنکھیں دے پٹی ہے پتہ نہیں کہنا غیرت مند ایواتی اٹھ دو کانڈ کر کیا بی بھی جو بولونا ماں فے تو میرا سلام ہوئی تیرے بچڑے جیویں تیرے بچڑے جیویں جوانی نصیر ہوئی تھی اندھے برکے ہوئی میں بس میں لک رہا ہوں میں لک دفاق ہاں کوئی دیر لگی ہے میں بس میں لک رہا ہوں بی بھی جو بولونا ماں فے نا تو میرا سلام ہوئی بی بھی جو زمیندار بولونا ماں فے میں بھیرا مند پاہ دے دی غریب تھا بھیرا ہاتھ دے قتل نال بولیں دی رہیا تیرے بچڑے جیویں میں بس میں لک رہا بی بھی کیوں سڈا ہوئے بی بھی جو زمیندار محسوس نہ کریں میں باؤں ڈی ہان دی ستائی ہوئی منات کریں دیاں جڑی گل ہونے اپنی کھیتی دے بننے تکیتی ہے یہ ہون کر زمیندار ہتھ بان کے دے بی بی جو تھوڑا دل ڈکھووے تو میں محفی منگ دا تو ہاں کو کچھ نہیں مکھا میں توہید نال گل کی دیئے میں کہ مالک ہر کوئی وطن تے والا ویندے کرام میں سنسا عباس دی مرشہ زادی وال گئیے ماں مل چکوکا یہ آواز آئے زمیندار وقت مبارک ہوئی سیور تھکا کے زندان ہنڈھا کے بھراد کاتل نال کئی کئی میل سفر کر کے میں آج ولی ویندیا تیرے بچڑے جیمن تیرے بچڑے جیمن میں بسم اللہ کرا مگ گئی میں بسم اللہ کرا دیئند برکے ہونی زمیندار میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئی مگ گئی گل میں بسم اللہ شامی چھو سفر روانہ آئی بھرادی نگری دو اس علاقے اللہ جا آجوہ زعیف بڑھڑا میڈا سلام ہوئی کہیں شامی چھو بھیراوام ہویا کہتا بھائی جانے جنہی رونا کہیں ازاریا کہتا ہی جنہی رونا کہیں باقی دا پترہ کہتا ہی جنہی رونا جدا نانے جنہی صحابی بڑھڑا میڈا سلام ہوئی دوں میں آتا ہاں تیرا کیا کہتا نانا میڈا سلام ہوئی تیرے بچڑے جیمن مسافر مکاری تو بس بین کر ہوا مسافر جو زوار ہیں تو اٹھ بلہا پردہ دار لہا میں قبر اندھی پہچان کرا وہاں راج کے مکارنڈے پیاسن ترے پردہ دار پانی لہا میں پانی پلےنا ہر گل کھڑ کے سنیے جنہی جا بیرا کہتا تیرے پردہ دار پیاسن تا میں پانی پلےنا مٹی تباہ گئے دیکھ کے آتا نانا ہی تھو دا رواج بدل گئے اسا کہ کیویں آتا یارہ مہینے تو کجری پہلے ہی تھاؤں گزران بالا واسطے پانی منگی وے ہاتھ بندے تیر مرندے ہن تیرے بچڑے جیمن اگر مسافر ہیں نا مسافر والا مار یہ ٹی بے ٹی بے نہیں رہے یہ تھا ظاہرہ دے پتر ستے ہوئے اس لہ کیا اللہ سجاد دے بولن تو پہل ہے جیڑی پہلے مام حالی چھ بیٹھی آئی نا تے باب نال بھینی دی کانڈ دا اول ہے تے بولین دی آئی او بولیے جابر تیرے کیڑے سردار دا حکم ہے تیرے بچڑے جیمن مرے ہی سے دیاں سو آگئے وین کروں ہاں میں بسم اللہ اس نگری دے دوسردار بسم اللہ الرحمن الرحیم وڈے سردار دنا ہے حسین ابن علی وہ کہیں کو کچھ نہیں آدھا اون دی مزار اتھے جڑی اے مزار ہے اے اس جرنیل دی اندنا ہے عواص علمداری سڑے سوڑا نا چاہے اس ماں ملے چبایا کیا کیا جا برزند کی دراز ہوئے ایک دووات نا چاہے میں بسم اللہ کرام میں لکھ دفا کھا میں بسم اللہ کرام نا دفا بی بی پچھا مکاری تبین کروا نا دفا جا بر ڈسا نا دفا دے بعد پہلے ماں ملہ لیا کیون آپ نے سردار کو پہلے ماں ملچ کی بی 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 ہو پہ یا دی جو میں نہ لہا تا وال سوٹیوں سٹھ گھتیوں اس بائ پاسے موں کھا دے تُو جو نہیں لاندھی تُو کو یک بار دے پالنا لی ماں ہے تیرے بچوٹے جی میں میں بس ملک رہا میں بس ملک رہا وانیو کو آکھ جیڑی پہلے ماں مالک بیٹھی ہے نا اوپ یاد یہ میں ہی کافل دی سالارا نالے میرا نا ہے ام المسائب نالے کو وانی آکھ جیڑا میں وسطیم تائیں جائیں سردار میرے دربان آئیں تائیں جائیں سردار میرے دربان آئیں گال سنییں سوٹیں ساٹھ گھتیں بھائی جی کب آور دے پوان دیا بیٹھے حد بن گا دے غازی کی تھے ہی دربانی کی تھی یہاں نہیں غازی آدھے نانا کی میں آدھے پہلے ماں مالچک بیوی بیٹھی ہوا دیا جیڑا میں وسطیم تیرے سردار جائیں میرے دربان انت مدہ ام المسائب نا ہے آئرہ دک مزار حلی حولے حولے موسیقی 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 موسیقی